موسیقی ہم نے ہماری فیملی نے پورا سریوک دیا جانچ میں ہم نے کمی کوئی برسٹا چار نہیں کیا اس لیے ہم ڈرتے بھی نہیں شراب گھوٹالے میں دلی کے ڈپی سی ایم منیش سی سودیا پر شکنجا کستا جا رہا ہے سی بی آئی کی چھاپی ماری کے بعد گرفتاری کی تلوار بھی لٹک رہی ہے کل سی بی آئی نے سی سودیا کے گھر چودہ گھنٹے چھاپی ماری کی صبح ساڑھے آٹھ بجے سی بی آئی کی ٹیم سی سودیا کے گھر پہنچی اور رات ساڑھے دس بجے تک گھر سے نکلی سی بی آئی سی سودیا کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ اپنے ساتھ لے گئی سوتروں کے مطابق کئی ایکسائز سے جڑی کئی فائلیں اور دستاویز بھی سی بی آئی جپت کر کے لے جا چکی ہے کل رات چھاپی ماری ختم ہوتے ہی منی سی سودیا میڈیا کے سامنے آئے انہوں نے خود کو ایماندار بتایا اور کہا کہ سی بی آئی کو اوپر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی میرا جو کمپیٹر ہے وہ بھی سیز کر کے لے گئے میرا فون جو تھا پرسنل وہ بھی سیز کر کے لے گئے ہیں ہم نے ہماری فیملی نے پورا سہیوگ دیا جانچ میں اور آگے بھی جو جانچ ہوگی اس پورے معاملے میں ہم پورا سہیوگ دیں گے ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہم نے کہیں کوئی بریشتہ چار نہیں کیا اس لئے ہم ڈرتے بھی نہیں ہم نے ہم جانتے ہیں کہ سی بی آئی کہاں دروپیوں کیا جا رہا ہے سی بی آئی کو اوپر سے یوز کیا جا رہا ہے اوپر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے سی بی آئی کو اوپر سے کنٹرول کر کے ڈلی سرکار کے اچھے کام روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم لوگ ایماندار لوگ ہیں کٹر ایماندار لوگ ہیں ایمانداری سے کام کرتے آئے ہیں پچھلے ساتھ آٹھ سال سے جب سے راجنیتی مائی مانداری کی راجنیتی کرتے آئے ہیں ہم نے کہیں کچھ غلط نہیں کیا اور آگے بھی کرتے رہیں گے سی بی آئی نے سی سودیا کے گھر کے ساتھ 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 راجیوں کے تیس جگہ پر ریڈ ڈالی سی بی آئی نے سی سودیا کو آر اوپی نمبر ون بنایا ہے سترہ اگست کو درج فائر میں سی سودیا کے ساتھ ایکسائیز کمیشنر رہے اس کے ساتھ ہی فائر میں سولے نمبر پر اگیات افسر اور کچھ لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے فائر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شراب کاروباریوں نے سی سودیا کے قریبیوں کو ایک کروڑ روپے دیئے سی بی آئی کی فائر میں جن دو دھاراؤں میں کیس ہے وہ دو دھارائیں پی ای میلے کے تحت آتی ہیں ایسے میں کسی بھی وقت ایڈی کی انٹری ہو سکتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ سی بی آئی کا سواگت ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی میں سواست اور یہ آمادنی پارٹی کی طرف سے کہ دلی میں سواست اور سکھا کا جو بڑیا کام ہو رہا ہے یعنی ستیندر جین کا بھی چکر کیا جا رہا ہے کہ سواست اور سکھا کا جو بڑیا کام ہے اسے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے حالانکہ سی بی آئی اس پورے ماملے کی کاروائی کر رہی ہے جاج کر رہی ہے ایک سائز پالیسی کو لے کر کے جو گھٹالے کے آروپ لگے تھے ان آروپوں کے تحت لگاتار جاج جاری تھی اور یہ پہلے سے ہی اندیشہ تھا کہ منی سی سعودیہ کے یہاں کبھی بھی ریٹ پڑ سکتی ہے سی سعودیہ کے گھر چھاپیماری پر سیاسی سنگرام چھڑ گیا دلی کے سی ایم کیجریوان نے کیندر کو کھیرا اور ایجنسیوں کو درپیوک کرنے کا آروپ لگایا تو بیجے پی نے بڑے گھٹالے کا پردہ فاش بتایا بہت بہت گرف کی بات ہے نہ جانے کتنے سالوں کے بعد مجھے تو پرانا کوئی یاد نہیں آرہا کہ نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج کے اوپر بھارت کے بارے میں کوئی اتنی بڑی پوزیٹیو سٹوری چھپی ہو آج منی سی سعودیہ کو دنیا کا سب سے اچھا شکشہ منتری گھوشت کیا گیا لیکن اس کے گھر سی بیائی پہنچ کے ریڈ مارنے کے لیے تو سی بیائی اپنا کام کر رہی ہے اسے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے سی بیائی کو ہم اپنا کام کرنے دیں ان کو اوپر سے آدیش ہیں کہ بھئی ان کو تنگ کرنا ہے اوپر سے آدیش ہیں اڑچے نہیں اڑاؤ اڑچے نہیں آئیں گی کام نہیں رکھے گا اربین کیجریوال جی نے شراب نیتی واپس لے گی اسی دن دلی کے ہر مہلا جو رو رہی تھی شراب سے ہر بچہ ہر مندر والا مسجد والا گردوارے والا اسکول والا اس نے سمجھ لیا کہ جانچ کے نام لیتے ہی شراب نیتی کا واپس ہونا اس میں بدلاؤ لانا یہ بتا رہا ہے کہ دال میں کئی نہ کئی کچھ کالا ہے ڈلی میں شراب نیتی کو لے کر ہنگاوہ اسی دن شروع ہو گیا تھا جب اوپراجے پال نے گڑھڑیوں کا پتہ لگانے کے لیے جانچ کے آدیش دیئے آدیش کے بعد ڈلی سرکار نے آپکاری نیتی میں بدلاؤ کیا تو بیجے پی نے اس قدم پر بھی سوال اٹھا دیا منیش سی سودیا جی جس دن سی بی آئی کو جانچ دی اسی دن شراب نیتی کو واپس لیا اگر شراب نیتی میں کوئی گھوٹالا نہیں تھا تو اس کو واپس کیوں لیا کیوں کی شراب کے ٹھیکوں میں بھرشتہ چار ہوا شراب کے ٹھیکوں میں دلی میں بھینکر بھرشتہ چار ہوا اروند کیجریوال اور منیش سی سودیا کی سانٹگار سامنے آئی اسی لیے شراب نیتی کو واپس لیا دلی کے ڈپٹی سی ایم سی سودیا پر نئی شراب نیتی کے جریعے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا آروپ تو ہے ہی سرکاری کھجانے میں ایک سو چونوالیس کروڑ روپے کے نقصان کبھی الزام لگا ہے ابھی تو جانچ چل رہی ہے دستاویز کھنگالے جا رہے ہیں آگے آگے دیکھئے جانچ کی آج کہاں تک جاتی ہے دلی سے منیش پانڈے امید بھاردواج اور کمار کنال کے ساتھ آج تک بیرو ایمانشو چودہ گھنٹے کی مہراتن پوچھتا کئی الیکٹرونک ڈیوائسز زبت ہوئے اب اس جانچ کی آج کہاں تک پہنچتی ہوئی دیکھتی ہے دیکھئے اس پورے ماملے میں جو ایف آئی آر سترہ اگست کو درج کی گئی اس میں پندرہ آروپیوں کے نام ہے جس میں نمبر ایک پر منیش سیسودیا کا نام ہے اس کے علاوہ سلہوے نمبر پہ اگیات لکھا ہوا ہے یعنی اس ماملے میں ابھی اور لوگوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں یہ بات اس ایف آئی آر سے ہی کافی حد تک صاف ہے دوسری طرف جو سی بی آئی نے ان سبھی جگہوں سے سیس کیے ہیں داکومنٹس ان داکومنٹس کے علاوہ الیکٹرونک گیجٹ جس میں کمپیوٹر سیس کیا ہے ہارڈ ڈس سیس کیا ہے اور موبائل فون منیش سیسودیا کا موبائل فون بھی یہاں سے سیس کیا گیا ہے تو اس پورے ماملے میں ان سبھی الیکٹرونک گیجٹس کی پوری طریقے سے جانچ کی جائے گی یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ کیا کچھ ڈاٹا ڈیلیٹ تو نہیں کیا گیا گا ڈیلیٹ کیا گیا ہے تو اسے دوبارہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی اسے ریٹریپ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے سی بی آئی نے آشوتوس کئی لوگوں سے لمبی پوشتاچ کئی لوگوں کا اسٹیٹمنٹ بھی درج کیا ہوا ہے تو اس کے آدھار پر جو کچھ بھی نکل کر کے اس لمبی ریٹ کے دوران سی بی آئی کے ہاتھ لگے ہیں ان سب کو آپس میں ملائے جائے گا اور اگر کہیں بھی کوئی گڑ بڑی نظر آتی ہے تو جہاں جہاں پر بھی ریٹ کی گئی ہے آگے سی بی آئی سممن دے کر کے ان لوگ کو بلائے گی پوشتاچ میں شامل ہونے کے لیے کہہ سکتی ہے ہیوانشو جس طرح سے ویتی ماملے کا یہ پورا ہیر فیر اور گربڑی کا اس میں ماملہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ای ڈی کی بھی انٹری ہو سکتی ہے وہ بھی کیس ریجسٹر کر سکتے ہیں جی دیکھئے بلکل کیونکہ جو ای ف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں کوئی دارہ ایسی ہیں جو جن میں ایسی پوری سمبھاؤنہ ہے کہ ای ڈی کی انٹری کسی بھی وقت اس پورے ماملے میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہے کہ ایک تو سرکاری کھا جانے کو 144 کروڑ روپے کا جھٹکا لگا نقصان پہنچانے کا آروپ لگایا گیا ہے اور اسی سبھی چیزوں کو لے کر کے یہ اندیشہ ہے کہ ای ڈی کی انٹری کبھی بھی ہو سکتی ہے سی بی آئی نے اس ماملے کی جانچ تب شروع کی جب دلی کے ایل جی نے اس ماملے میں ان سے کہا کہ اس ماملے میں سی بی آئی جانچ بنتی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ریپورٹ تھی مکھی سچیب کی اس کے آدھار پر ہے جی نے کہا اور اس کے بعد سی بی آئی نے اس پورے ماملے میں جانچ شروع کی جانچ شروع کرنے کے بعد 17 اگست کو سی بی آئی نے اس ماملے میں ایف آئی آر درج کی اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد سی بی آئی کی ٹی میں نکلتے ہیں اور ایک ساتھ دلی سمیت ساتھ راجیوں میں جس طرح سے یہ ماملہ بڑھ رہا ہے جس طرح سے یہ ماملہ بڑھ رہا ہے مانیش سوڈیا کی مشکلیں کافی بڑھ رہی ہیں کیا آنے والے وقت میں گرفتاری بھی سمبھو ہے دیکھیں جس طریقے کے اس کیس میں ابھی شروعات ہے کیونکہ پولیس نے ارے سی بی آئی نے دیکھیں اس ماملے میں ایف آئی آر درج کرنے کے بعد سیدھے ریٹ کی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے آجو تو سی بی آئی نے اس ماملے میں انویسٹیگیشن بھی کی تھی اور اس پوری شراب نیٹی جو دلی کی نئی شراب نیٹی اس کو لے کر کے بھی پولیس سی بی آئی نے سبو جھٹائے تھے